آگا باس بھائی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے آگا بھائی یہ بات جو میں ابھی لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں بہت سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس پہ کہ عام طور پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں میں ان ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں مین سٹریم میڈیسن ہے ایلوپیتھی ہے میں ہومیپیتھی کی بات بھی نہیں کر رہا جب جوہاں سے جواب مل جاتا ہے تو دعائیں حکمت طب نبوی کام کر دی ہے آپ کے تجربے میں کبھی ایسی بات آئی ہے یا آپ کے خیال میں میں بات کو زیادہ بڑھا کے کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تجربے میں بہت سارے قصے ہیں بلال بھائی اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان قصوں کا ضرور ذکر کرتا چاہتا ہوں گا اور میرے اپنے والد کا بھی قصہ ہے میرے والد کو کینسر ہوا تھا بیس سال زندہ رہے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی بچنے کی امید نہیں ہے میں وہ بھی قصہ سناوں گا لیکن میں سب سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ دیکھئے وہ خدا پروردگار جو ہے بڑا رحمان و رحیم ہے کریم ہے وہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی کر دیتا ہے حدیث میں ملتا ہے کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے جب موت کو ٹل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے کیے ہوئے فیصلے تحریر کی ہوئے قسمت کو تبدیل کرتا ہے دو وجوہات کی بنا پر وہ دو وجوہات کونسی ہیں ایک ہے دعا اور دوسرا ہے صدقہ صدقہ لفظ نکلا ہے صدق سے یعنی کہ سچائی سے سچے دل سے بلکل سچائی کے ساتھ اگر آپ کسی کی پیٹ کی بھوک سب سے بڑا صدقہ یہ ہے آپ کسی کے پیٹ کی آگ کو بجھا دیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یہ وہاں پر بڑا مقبول ہے اللہ کے گھر میں یہ بڑا مقبول ہے صدقہ اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا بھوکے کو تو دیکھئے میں عرض کروں گا سب سے پہلے ایک واقعہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے تمام جو عطبہ ہیں جواب دے چکے ہیں اور مجھے ایسا مرض لاکھ ہے کہ اب ڈاکٹروں نے کہا ہے طبیبوں نے کہا ہے کہ کوئی اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے میں کیا کروں آپ کو علاج بتائیے تو اب دیکھئے جواب جواب کیا آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا کر دیا اس نے کہا ہاں میں نے کر دیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ حق مہر کے پیسوں میں سے شہد خرید کے لاؤ وہ گیا جلدی سے بیوی سے حق مہر کے پیسوں میں سے شہد خریدہ اور شہد خرید کے لانے کے بعد مولا کے باس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بارش کا پانی موجود تھا اس بارش کے پانی میں اس کو ملایا اور سورِ الحمد شریف پڑھی اور اس سے کہا کہ پی لو اور پھر اس سے کہا کہ چند دن اسی طرح صبح شام پینا چند دن کے بعد وہ بالکل سہتیاب ہو گیا اس کی بیماری دور ہو گئی اب وہ حیران تھا اب وہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا موجزہ اب اس نے ہاتھوں کو چوڑ کے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ یہ مجھے بتائیے یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ موجزہ ہوا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کیا راز ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے قرآن میں فرمایا ایک پیسہ ہے جو بہتی پاک ہے وہ عورت کا حق مہر ہے وہ بہتی پاک پیسہ ہے اور ایک پانی ہے جو بہتی پاک ہے وہ بارش کا پانی ہے جب ان دونوں پاک چیزوں کو آپ نے ملایا اور اس پر اللہ کا کلام سورِ الحمد کی تلاوت کی تو اس کے بعد اللہ نے آپ پر رحم کی اور آپ کی محلک بیماری کو دور کر دیا تمام اتبا عاجز تھے اب سوالات یہاں پر یہ اٹھتے ہیں مجھ سے فیس بک پر بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کیا صرف مرد پی سکتے ہیں یہ پانی حق مہر کا حق مہر سے خریدہ ہوا شہد کا پانی نہیں عورتے بھی پی سکتی ہیں اور یاد رکھئے حق مہر کا پیسہ جب آپ کو حق مہر مل جائے یہ بہت خاص ترین پیسہ ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھئے آپ کے گھر میں خواتین جس کا حق مہر کا پیسہ ہے اس کی اگر امہ بھی بیمار پڑتی ہیں بچے بھی بیمار پڑتے ہیں اببہ بھی بیمار پڑتے ہیں ان سب کو بھی اس حق مہر کے پیسے سے شہد قرید کے بارش کے پانی میں ملا کے اس پہ سورِ الفاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کے پلایا جائے جو ایسی بیماریاں ہیں جو محلق ترین ہیں میں نام لوں گا کینسر ٹی بی فالج لقوہ کوویڈ نمونیا یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ جان لے وہ بیماریاں ہیں یہ تمام بیماریاں اب بہ آسانی ہمارے تجربے میں ہیں کہ وہ دور ہو جاتی ہیں میرے اپنے والد کا قصہ سب سے پہلے بیان کروں کہ میرے والد کو نائنٹی ٹو میں کینسر ہوا اور جبرے میں بلال بھائی یہاں پر ٹیومر ہوا تھا اور اتنی باہر آ گیا تھا کہ شکل حیبتناک ہو گئی تھی تو میرے والد کپڑا ڈھک کے رکھتے تھے تو میرے والد نے کیا کرا کہ میرے والد نے یہ آب زمزم میں اور شہد ملا کہ یہ پانی اسی طرح حق مہر کے پیسے سے وہ پیا اور پینے کے بعد چند دن ہی گزرے تھے کہ رات کو میرے والد کے کمرے میں ایک طغرہ لگاوا تھا ایک تصویر لگی تھی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی اور مسجد نبوی کی تصویر بنی تھی تو ایک رات میرے والد رونے لگے اور روتے ہوئے آنسوں سے کہا پروردگار تو موجزہ دکھا دے اپنا میں تیرے در کا فقیر ہوں میرے مجھے موجزہ دکھا آپ یقین کریں جو سات مہینے ابو دہبی میں میرے والد نے یہ تکلیف اٹھائی اور تین مہینے کراچی میں اور بائیپسی کے بعد میرے والد کے جو دس مہینے میں یہ بہار اتنا آ گیا تھا ایک رات میں صبح بلکل ریموو ہو گیا شاید لوگوں کو یقین نہ آئے لیکن میرے خاندان کے لوگ جو جانتے ہیں مجھے اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مانیں گے کہ میرے والد کو اللہ نے شفا دی اور میرے والد بیس سال زندہ رہے اس کے بعد موت طبعی جو اللہ نے لکھی ہے اس کے بعد انتقال ہوا ان کا اسی طرح کا ایک اور قصہ ہے کرنٹ افیر کے ایک ہوسٹ ہیں بہت مشہور ہے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے ان کے جو والد ہیں وہ ہسپٹل میں رات کے دھائی بجے ان کا فون میرے پاس آیا وہ رونے لگے کہنے لگے باز بھائی میں بہت پریشان ہوں میں نے کیا ہو گیا کہنے لگے میرے پاپا مجھے چھوڑ کے چلے گئے میں نے کہا بھئی کیسے ہو گیا کہنے لگے کارڈگر اریسٹ ہو گیا ان کو اور وہ ابھی سی پی آر ان کا ہو رہا ہے تو میں نے کہا میاں آپ ایسا کیجئے ان سے ایک بار اور ریکویسٹ کیجئے کہ سی پی آر دوبارہ ایک بار اور کریں اور آپ مائک کھولیے میں کچھ پڑتا ہوں دعا تو انہوں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹروں سے میرے سامنے ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے دیکھئے خطرہ تو ہے پسلی وسلی نہ ٹوٹ جائے دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ کریں میں ریکویسٹ کرتا ہوں انہوں نے ایک بار اور سی پی آر کیا میں نے سورِ الحمد شریف پڑھی سورِ الحمد شریف پڑھی نادِ علی پڑھی اور زیارتِ وارثہ پڑھی اور پروردگار کو واسطے دیئے آپ یقین کریں ان کی سانسیں سی پی آر کوشش بندے نے کی لیکن رحم اللہ نے کیا اور اس کلامِ پاک کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ صاحب واپس آگئے ان کی سانسیں بحال ہو گئیں ساڑھے پانچ سال زندہ رہے اور آپ کہیں گے تو پروگرام کے بعد میں ان کا نمبر دوں گا آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں اسی طرح اسلام آباد میں کوویٹ کے مریض تھے ہمارے تقریباً سیونٹی پلس تھے اور ان کو نمونیاں بھی ہوا ساتھ میں ساتھ میں نمونیاں ہوا کوویٹ تھا ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا ان کی جو آکسیجن سیچوریشن تھی بے انتہا خراب ہو چکی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ بچنے کا کوئی چانسز اب ہے نہیں تو آپ یقین کریں میں نے ان کو کچھ صدقے بتائے میں نے ان سے کہا کہ آپ صدقہ دیں ان کا انہوں نے کہا کیا دیں صدقہ ہم نے کہا گندوں کی روٹیاں لے لیں اس میں تھوڑا سا سالن یا دالوال اندر رکھیں اور آپ ان کے ہاتھ سے ٹچ کر کے کسی فقیر کو یا کسی بھی مسکین کو آپ دے دیں اور آپ ان کے لئے دعا کریں انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ کچھ اور بتائیں ہم کر سکتے ہیں ہم نے کہا کچھ سموسے لے لیجئے پچاس ساٹھ سموسے پچاس ساٹھ لوگوں کے ہاتھ پہ رکھیے ان سے کہیے میرے مریض کے لئے دعا کیجئے تین دن کے بعد ان صاحب نے آنکھ کھولیئے اور ان کی اکسیجن سیچوریشن بالکل نارمل تھی اور مزے کی بات بتاؤں ان کا نمونیا بھی اسی صدقے سے اور دعا سے ٹھیک ہوا اور ان کا کوویڈ بھی گیا اور وہ بھی لاہور میں ابھی بھی زندہ ہیں سلامت ہیں ماشاءاللہ سے آگا بھائی یہ بات جو آپ ساری فرمارے ہیں ہمارے بہت سے پڑے لکھے لوگ وہ شاید اس کی اوپر کمنٹ کریں یا اس کی اوپر یقین نہ کریں لیکن میں آگا بھائی میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو کہ یقین نہ کرتا آپ نے آپ کو زیادہ قابل پڑا لکھا سمجھتا ہو اس کے لئے دعا یا صدقات جو ہیں وہ اسی طرح اثر کرتے ہوئے دیکھیں آپ نے یا نہیں جی ہاں دیکھئے ہمارے استاد مہترم ایک قصہ سناتے ہیں اور جو بالکل حقیقت ہے کیونکہ وہ اس پہ بڑی ریسرچ انہوں نے کی امریکہ میں کینسر ہاسپٹل کے اندر ایک دفعہ ریسرچ ہوئی اس بات پر کہ مسلمان صدقہ دیتے ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں تو صدقے پہ ریسرچ کی انہوں نے انہوں نے کچھ مریض تھے جس میں زیادہ تر غیر مسلم تھے اور دو ایک مسلمان تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ صدقے سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بھی ایک دوا ہے وہ بھی ایک علاج ہے تو ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے ریسرچ یہ کی انہوں نے کہا غریب ملکوں میں کچھ کھانا بھیجواتے ہیں مثلا بریانی کی دیکھ بھیجواتے ہیں بریانی کھلاتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو تو ان میں سے کچھ مریضوں نے حصہ لیا جو غیر مسلم تھے انہوں نے حصہ لیا انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے اپنا پیسہ ہم دیتے ہیں آئیے بھیجوائی آپ اور کچھ مریضوں نے انکار کر دیا اب وہ مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے انہوں نے انکار کر دیا وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو جنہوں نے مانا اور جن کے پیسوں سے وہ کھانا یتیم خانوں میں بچوں کو یتیم بچوں کو کھلا کے ان مریضوں کے لیے دعا کی گئی بلال بھائی آپ میری بات پر یقین کریں وہ مریض بچ گئے وہ مریض کافی ارتے تک سندھر رہے اور جنہوں نے بلیو نہیں کیا تھا وہ مارے گئے یقین بہت بڑی بات ہے بلکل اللہ نے یہ رحم کے جذبے کے اندر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے یہ جو رحم کا جذبہ ہے نا یہ صرف پروردگار پسند کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے اپنی خلقت کے لیے اور وہ شہرک سے قریب ہے